ابھی روشن ہے چاہت کے دیے ہم سب کی آنکھوں میں بجھانے کے لیے پاگل ہوائیں رو جاتی ہیں یہ سچ ہے نفرتوں کی آگ نے سب کچھ جلا ڈالا مگر امید کی تھنڈی ہوائیں رو جاتی ہے منور رانہ نے جب اپنے الفاظوں کو پرواز دیے ہوں گے تو شاید ہی انہیں اس بات کا کوئی علم ہوگا کہ دل بالوں کے شہر دلی کو بھی ان کے لبزوں کے مرہم کی ضرورت پڑ جائے گی کہنا مشکل ہے کہ دلی کا دنگا کوئی پریوک تھا یا سیوگ شروعات کہاں سے ہوئی کس کی اور سے ہوئی پر شرمشار تو مانبتہ ہی ہوئی گھروں کو آگ لگیئے اور امیدیں دھو دھو کر جل گئی ماں کے رودن میں بچوں کی چیخوں میں خون کے دریا میں عورتوں کے لٹتی اسمتوں میں کون ہندو کون مسلمان دنگیں اس بات کی پرباہ بھی کب کرتے ہیں بے تو ہمارے وحشی ہونے کی قیمت وصول کرتے ہیں دلی میں جب نفرت کی چنگاریاں فوٹ رہی تھی تب ہمارے گرہ منتری احمد آباد میں امریکی راشت پتی ٹرمپ کے سواگت کی تیاریوں میں چوٹے تھے انہیں ٹرمپ کے لیے بھیڑ جھوٹانی تھی اور بھارت کے لیے امیدیں جب ٹرمپ احمد آباد اترنے والے تھے اس سے پہلے ہی امی شاہ کو پی ام موڈی کی اور سے یہ سندیش چلا گیا کہ آپ دل لی جائیے دل لی کو سنبھا لیے شاید یہی بجہ تھی کہ شاہ احمد آباد کے موٹے راشتیڈیا میں محض کچھ دیر کے لیے دکھے پر ٹرمپ کے تمام سواگت کارکرموں سے شاہ انپستت رہے راشت پتی دوارہ ٹرمپ کے سممان میں دیے گئے بھوج میں بھی امی شاہ موجود نہیں تھے راجناس سنگھ کی اپستیتی اس میں اوشش دیکھی گئی تین دنوں تک دل لی سلکتی رہی پر سرکاروں نے اس پر پانی ڈالنے کا کام نہیں کیا دل لی کے مکھ منتری اربین کے جریبال بھی اپنے دربے میں گھوسے رہے سوتروں کی مانے تو پھر پی ام کے کہنے پر راشتی سرکشہ سلاکار اجید ڈوبھال حرکت میں آئے وہ گلی گلی گھومے پولیس ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور اگلے ہی دن اس تھیتی نیانترڑ میں آگئی کیا پی ام کی پوری قبائط اپنے نمبر دو کو کوئی بڑا سندیش دینے کیلئے تھی سوال یہی سب سے بڑا ہے سوتروں کی مانے تو پی ام اس بات سے بھی کنچت ناکھوش بتائے جاتے ہیں کہ جے پی نڈھا کو پارٹی کا پونکالک ادھیاکش بنے ایک عرصہ ہو گیا پر پارٹی ابھی بھی شہ کے ہی رہ مکرم پر ہے پی ام چاہتے ہیں کہ نڈھا جلد ہی پارٹی کی کمان اپنے طریقے سے سمحلے سو ممکن ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں پارٹی سنگٹھن میں کوئی بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملے چونکہ اب تک نڈھا شہ کی پرانی ٹیم سے ہی کام چلا رہے ہیں سو آنے والے دنوں میں نمبر ایک اور نمبر دو کے بیچ کے بدلتے سمحل کرنوں کے دیدار ہو سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں